ارے یا ہاں بیا ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں سنچن آج ہم لوگ اپنے اس والی SUV کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں ارے بے SUV تو بہت خطرنک ہے یار ہاں نے یا چاپ یہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے مگر میں نے دیکھنا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتی ہے یا پھر نہیں ارے بیا اتنی بھی اچھی نہیں ہے یار اچھی ہے چاپ یہ والی SUV بہت زیادہ اوپی ہے مگر میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آگا کیا یہ ہر جگہ پہ جا سکتی ہے یا پھر نہیں کیونکہ آگا جس بندے سے میں نے یہ والی SUV پرچیس کی ہے اس نے مجھے بولا کہ یہ والی گاڑی کسی بھی جگہ پہ چڑھ سکتی ہے ارے بھر ہم لوگ اس کو آسمان میں لے کے چلتے ہیں یار نے نے یا چاپ دیکھ ابھی گاڑی یہ راکٹ تو ہے نہیں کہ جو آسمان پہ جائے گا مگر ہاں اس بندے نے مجھے یہ بولا تھا کہ یہ والی گاڑی کسی بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے گی ارے بھر ہم لوگ اس والی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں یار نہیں یہ والا پہاڑ زیادہ اس ٹیپ نہیں ہے ہم لوگ کو کوئی بہت زیادہ اوپی ماؤنٹین کو ڈھونڈا ہوگا اور پھر ہم لوگ اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کریں گے ارے بھر ابھی تک تو بہت بڑی ہے یار ہاں بیٹس کے آج چاپ اس والی دیوار کے اوپر چڑھے گی کیا ارے بھر گاڑی دیوار کے اوپر کیسے چڑھے گی یار اس بندے نے تو مجھے بہت ہے کہ یہ والی گاڑی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے ارے بھر میں گاڑی روڈ کے اوپر چڑھے گی دیواروں کے اوپر کیسے چڑھ سکتی ہے یار آہ ویسے لگتا ہے کہ میں اس کو کچھ زیادہ ایک خطرناک طریقے سے ٹیسٹ کر رہا ہوں مگر سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گاڑی اس ایک بہت ہی بڑا ماؤنٹین ہے میں نیچے سے اپنی گاڑی کو چلانا سٹارٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ والا پہاڑ میری گاڑی چڑھ سکتی ہے یار پھر نہیں ارے بھر یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں یار ٹھیکی یار چاپ میں اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا ایزیلی چڑھ گئی ہے ارے آہاں نا ہم نے کس پہلے پارگے پہ ٹیسٹ کرتے ہیں سنچن ویسے یہ بھی کسی دیوار سے کم نہیں ہے ارے بھر چڑھائیں گے ہم لوگ اس کو یہاں پہ بھی چڑھائیں گے یار چاپ میں ٹرائے کرتا ہوں اوپے چڑھ گئی چاپ یار تو دیکھ رہے کہ ہم لوگ کی گاڑی چڑھ گئی ارے بھر کیا اوپی گاڑی ہے دیکھ چاپ میں تو یہ بہت ہے کہ میری یہ والی ایسیو بھی بہت زیادہ اوپی ہے اس سے زیادہ اوپی ایسیو بھی پورے کے پورے لاؤ سینٹوس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی ارے بھر واقعی میں ماننا پڑے گا گاڑی تو بہت خطا لکھ یار مگر یار چاپ دیکھ یہ چڑھ تو سکتی ہے مگر کیا یہ اتر بھی سکے گی ارے بھر اتارنے کے لئے ہم لوگ اس کو یہاں سے ٹیسٹ کریں گے یار ایک سیکنڈ جائے گائز یہ والی جگہ ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فل سپیڈ میں یہاں پہ جاتا ہوں بلکل سیدھے سامنے والی پارڈی کے اوپر ارے بھر کونسی پارڈی یار چاپ مجھے تو یہ بڑی والی پارڈی میں اظر آ رہی ہے نا میں اپنی گاڑی کو وہاں پہ چڑھا کے دیکھنا چاہتا ہوں ارے بھر چلتے پھر وہاں پہ چلتے یار مگر ہم لوگ جائیں گے فل سپیڈ میں ارے آہاں میں یہ والی گاڑی تو واقعی میں بہت زیادہ اوپی ہے آرہ سنچن یہ تو دیکھ کتنی زیادہ اوپی جمپ کر رہی ہے مگر ایک سیکن ایک سیکن اوپی یہ کس کو مار دیا میں نے ارے بھر آپ نے تو پک کو مار دیا یہ بچارہ یار گائز یہاں پہ پانی پھی رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ انہیں اپنی ایسی ویو کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ابھی میں جاؤں گا سی ادھا پانی سے نیچے ارے بھر یہ تو پانی میں بھی چلتی ہے آرے یا چاپ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اوپے آر گائز یہاں پہ بھی چل گئی یہ والی جگہ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے ارے بھر ہم لوگ کی گاڑی پانی میں جا رہی ہے چلے گی چلے گی چاپ ہم لوگ کی گاڑی پانی میں بھی چلے گی ارے بھر گھنٹا چلے گی لگتا ہے کہ رک گئی یہاں پر ایسے مک بول چاپ ارے بھر مجھے تو یہی دیکھ رہا ہے نے نے چاپ یہ والی گاڑی نکل سکتی ہے ارے بھر مجھے لگتا ہے کہ نکلے گی آرے بھر مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں میں نے اس کو فسا دیا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے چاپ ارے بھر گاڑی کو ریورس کرو یار ہو رہی ہے ہو رہی آگا ہے دیری دیری ریورس ہو رہی ہے نکل سکتی ہے ہم لوگ کی گاڑی نکلے گی ہم لوگ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ دیپ پانی میں چلے گئے ارے بھر گاڑی تو واقعی میں بہت اوپی ہے مگر ہم نے پانی بہت زیادہ یار ہاں ویسے چاپ یہاں پہ پانی زیادہ ہے مگر میں دوبارہ ٹرائے کروں گا ارے بھر کیا کر رہے یار چاپ اپنی گاڑی کو پانی پہ چلوں گا ارے بھر پانی بہت زیادہ یار آرے یار چاپ لوگ یہاں پہ بوٹ کو چلاتے ہیں مگر ہم لوگ یہاں پہ اپنی ایسیو وی کو ٹیسٹ کریں گے ارے آہاں میں یہ والی گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے آرہ زنچن دیکھ پانی میں بھی چل رہی ہے جی والی گاڑی آگا ہے سارے کے سارے ٹیسٹ یہاں پہ کلیئر کر چکی ہے اگر آپ لوگ کو بھی آگا یہ زی والی گاڑی اوپی لگ رہی ہے تو فٹا فٹے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو پانی والا ٹیسٹ تو اس نے آلموس یہاں پہ کلیئر کر لیا ہے لیکن ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ماؤنٹین کے اوپر چڑھ سکتی ہے یا پھر نہیں ارے بھر چڑھے گی ماؤنٹین کے اوپر بھی چڑھے گی یار دیکھ کام کرتا ہوں یہاں سے چڑھا کے دیکھتا ہوں ارے بھر یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو impossible ہے ٹرائے گا کے دیکھتا ہوں چاپ کیا پتا چڑھ جائے ارے بھر یہاں پہ نہیں چڑھے گی یار ہم لوگ کی گاڑی کے ٹیر گھیلے ہیں نہیں تو یہ چڑھ جاتی ہے کام کرتا ہوں کہ پیچھے سے بھگا کے لے کر آتا ہوں اگر تو ہم لوگ کی گاڑی نہیں آیا کہ زی والا ماؤنٹین یہاں پہ چڑھ لیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آیا کہ زی والی SUV سب سے زیادہ اوپی ہے ارے بھر چڑھے گی چڑھا کے دیکھو یار چڑھا رہا ہوں چڑھا رہا ہوں چڑھے گی چڑھے گی چڑھنا چاہیے تھا اس کو مگر بیچ میں پانی ہے ہم لوگ کی گاڑی کے ٹیر گھیلے ہو جاتے ہیں یہاں پہ ٹرائک آگے دیکھتا ہوں ارے بھر یہ تو بہت چھوٹی پاڑی ہے یار آہ بیسے یہ والی پاڑی چھوٹی تھی تو پھر میں یہاں سے اس کو چڑھا کے دیکھتا ہوں ارے بھر ماننا پڑے گا گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے آج کے بعد جب ہم لوگ ہنٹنگ کرنے جائیں گے نا پھر ہم لوگ یہ والی گاڑی لے کے جائیں گے ارے بھر واقعی میں بہت اوپی گاڑی ہے یار پھر جلدی سے ہم لوگ ہنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ارے بھر پرندہ بہت دور نکل گیا یار ہم لوگ یہاں پہ ہنٹنگ کرنے کا سوچ رہے تھے مگر لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی بھی شکار نہیں ملے گا ارے بھر یہ دیکھو یار یہ کیا چوب ارے بھر یہ ہم لوگ کا شکار ہے یار چوب یہ تو ایرو پلین ہے ارے بھر ایرو پلین کا شکار کریں گے یار ایرو پلین تو اوپر چلا گیا مگر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ارے بھر وہ سامنے والے ماؤنٹین پہ چلتے ہیں نا ہاں وہاں پہ ہم لوگ کو کوئی چیز مل جائے گی ارے بھر ایرو پلین کو مار کے دکھاتا ہوں ارے بھر کیا اوپی نشانہ مارا یار اب بتاؤ سنچنا چوب نشانے کیسے ہیں میرے ارے بھر ایرو پلین نشانہ یار ارے بھر ایک اور مار کے دکھاؤ لکھو پھر میں اس کو مار کے دکھاتا ہوں یہ فلائی بھی کر رہے ہیں اور یہاں گا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگ کی سناپنگ کی شوٹنگ کچھ زیادہ ہی اوپی ہے مگر ہم لوگ کو آج کسی بیر کو ہنٹ کرنا ہے ارے بhist بیر کیسے ہنٹ کرو گا یار چوب چاپ یار میں چاہتا ہوں کہ میں آج بیر کو ہنٹ کروں ہم لوگ اس والے ماونٹنگ کی دوسرے سائیڑکے اوپر جا کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی اوپی چیز مل جائے ارے بھر یہاں پر صرف اور صرف پریندے یار ہاں نے آچہ آپ ہم لوگ کو کوئی بہتی زیادہ اوپی چیز چاہیے میں تو سوچو کہ آج ہم لوگ بیئر کو ہنٹ کریں گے ارے بہ بیئر ہم لوگ کو پیل دے گا یار نے نے یا چوب یہ والی خطرہ گاڑی میں بیئر کو ہنٹ کرنے کے لئے لے کر آئے ہوں ارے یا حامدہ پھر تو بہت مزا آئے گا آنا سینچن مزا تو بہت زیادہ آنے والا ہے مگر ہم لوگ کو یہاں پہ کوئی چیز ڈھونڈنی ہوگی ارے بہ یہاں پہ تو دور دور تا کچھ نہیں ہے یار ملے گا ملے گا چوب ہنٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہم لوگ کو تین چار بیئر چاہیے ارے بہ یہاں پہ ایک نہیں مل رہا اب تین چار کی بات کر رہے یار ہاں چلو ایک بھی مل گیا وہ بھی کافی ہے ارے بہ نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے واپس چلتے ہیں مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا یار ارے بہ چوب ڈر کس چیز کا لگ رہا ہے تو میرے ساتھ ہے نا میرے پاس بہت ہی زیادہ اوپی ویپنز ہیں اور تُنے میرے نشانے تو دیکھ لی ہوں گے ارے بہ نشانے اوپی ہیں مگر گاڑی کو کیوں پھوڑے یار بھے یار گائز ہم لوگ کی گاڑی کو لٹ گئی ہم لوگ کی گاڑی کو لٹ گئی ارے بہ سامل کے چلاو یار بچ کے چوب ہم لوگ بچ کے ایک کام کرتا ہوں کہ ریبیٹ کو ہنٹ کرتا ہوں ارے بہ ریبیٹ کو تو پیل دیا ہم لوگوں نے یار تم ان سب چیزوں کو گاڑی کے پیچھے ڈالتے رہو ارے بہ ہم لوگ کی گاڑی یہاں پہ فس گئی میں نے فسے گئے نہیں چوب یہ والی گاڑی سارے کے سائی جگہوں کے اوپر جا سکتی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں اس والے ماؤنٹین کے دوسری طرف یا گائز ہم لوگ کو پکا بیئر ملے گا ارے بیئر تو ملے گا مگر ہم لوگ کی گاڑی یہاں پہ صحیح سے پرفارمنس نہیں دے رہی یار نے نے یار چوب گاڑی ہم لوگ کی بہت اوپی ہے نشارہ مارا یار آرے یا چوب ہم لوگ کے نشارہ کافی زالہ اوپی ہیں مگر ہم لوگ کتنے ریبیٹس کھائیں گے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی بیئر چاہیے ہوگا بہت بیئر کو مارنا بہت مشکل ہے اور یا حامدہ میں نے سنے کہ بیئر تو نیچے ہوتے ہیں آپ تو پہاڑوں کو اوپر ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو بہت زیادہ نوبڑی اگر آپ کو بیئر کو ہنٹ کرنا تو آپ کو نیچے جانا ہوگا جل سنچے پھر ہم لوگ نیچے جل کے دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی کے اندر آج ہم لوگ بیئر کو ہنٹ کیے بغیر تو یا کائز جائیں گے نہیں مجھے کوئی چیز دکھ رہی ہے چوب یا وہ جو وائٹ اور بلیک ہے ہاں نے آمدہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیر ہے میں ایک سکنڈ گاڑی سے اتر کے دیکھتا ہوں دیکھنے میں تو مجھے بھی بیر لگ رہے ہیں جلدی سے ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مر رہا ہو یار ہم لوگ کو جلدی کرنا ہوگا سنچن گاڑی کے اندر بیٹھ ارے آمدہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں سنچن ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آگ کہاں پہ لگی ہے مگر اس سے پہلے مجھے ہاں پہ ان کو مارنا ہے ارے میں سمجھ کے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں چوب یار مر گئے لگتا ہے کہ یہ لوگ مر گئے میں ان کے سامنے جا کے دیکھتا ہوں ارے میں سمجھ کے جانا یار ہاں چوب میں سمجھ کے جا رہا ہوں مر گیا گائز یہ ٹائگر مر گیا یہ ماؤنٹین ٹائگر ہے اور یہ کیا چیز تھی ارے میں بلیک پینثر ہے یہ یار ہاں یار چوب یہ تو بلیک پینثر ہے یہ واہی جگہ واقعی میں ہم لوگ کے لئے سیف نہیں ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا مگر یہاں پہ نیچے آگ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ کیا کائے بندہ بھی جل رہا ہے یہاں پر ارے میں جلدی سے ہم لوگ کو بچانا ہو کون لوگ کو یار ہاں یار چوب ہم لوگ کو اس بندے کو بچانا ہے اس کی گاڑی تو بچارے کی جل گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے جاتا ہوں نیچے کی طرف اور اپنی گاڑی کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے ارے میں سمجھ کے جانا آگے بہت زیادہ آگ ہے یار چوب یار آگ تو بہت زیادہ ہے مگر ایک سکن ہے گاڑی یہاں پہ بندہ بھی ہے ارے میں بندے کو ہم لوگ کیسے بچائیں گے یار چوب تا کوئی پانی وانی کا بندو بس کر ارے میں پانی میرے پاس نہیں ہے یار اوپے یار چوب یہ بندہ جل جائے گا بچارا ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر گاڑی کونسی ہے یار گاڑی تو یار چوب پتا نہیں مجھے کوئی بگاٹی لگ رہی ہے مگر ہم لوگ کو اس بندے کو بچانا چوب ارے بندے کو کیسے بچائیں کوئی رسی بس ہی ہے کہ یار آ کے بیچ میں آیا گاڑی میں تو نہیں جانے والا نہیں تو میں بھی جل جاؤں گا اس بندے کو ہم لوگ کیسے بچائیں گے ایک کام کر کے فائر بریگیٹ کو کال کر ارے بھر ٹھیک ہے میں فائر بریگیٹ کو ابھی بھلا تو یار ہم لوگ کو اس بندے کی جان بچانا ہی ہوگی ارے یا ہندہ فائر بریگیٹ آ گیا تم لوگ شکل کیا دیکھ رہو جلدی سے اس والے بندے کو بچاؤ ارے سار یہاں پہ تو بہت آگئے یہ والی گاڑی کسی بھی سمیں پھٹ جائے گی ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا ابھی تم پاگل واغل ہوگی ہو کیا جلدی سے اس والے بندے کی جان بچاؤ ارے سار ہم لوگ سے نہیں ہوگا ہم لوگ یہاں پہ دوسری گاڑی بھیجتے ہیں ابھی یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی نوبڑے ہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ارے بھر آپ کیا کروگے یار چاپ یار آگ کو بچاؤں گا ارے میں آپ کو فائر بریگیٹ چلانے آتا ہے کہ یار آتا ہے چاپ مجھے فائر بریگیٹ چلانے اچھے سے آتا ہے ابھی میں یہاں پہ ساری کی ساری آگ کو بچانے والا ہوں ارے میں سمجھ گئے کہ یہ والی گاڑی پھٹ جائے یار چاپ یار گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو بالکل بھی فکر مت کر ہم لوگ کو اس والے بندے کو بچانے والا ہوں گا ارے بندہ کہاں گے یار ارے میں لگتا ہے کہ اپنے بندے کو مارتی یار نہیں یار چاپ بندہ بلکل ٹھیک ہے فائر بریگیٹ کے اندر پانی ختم ہونے والا ہے ارے میں ایسے مت بولو یار پانی تو یار گاڑیز میں بہت زیادہ ماروں اب تک تو آگ کو بچ جانا چاہیے تھا ارے یا ہاں میں لگتا ہے کہ آگ بچ گئی پانیلی یار گاڑیز آگ یہاں پہ بچ چکی ہے نوبڑو بھی تم لوگ ایک کام کرو اپنے اس والے فائر بریگیٹ کو اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے ارے سر آپ تو مہان نکلے لیکن ہم لوگ کو جانا ہوگا ہاں جاؤ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو تینکیو تم نے میری جان بچائی تمہارا نام کیا ہے میرا نام حامیٹی ہے تم نے مجھے یہاں پہ کیسے ڈھونڈا وہ اصل میں میں یہاں پہ ہنٹنگ کرنے کے لیے آیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ تمہاری گاڑی کو آگ لگی ہوئی پھر میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا میں تمہارا احسان کیسے اتاروں گا نہیں نہیں احسان کی ضرورت نہیں ہے مگر تمہاری تو ساری کی ساری گاڑی یہاں پہ جل گئی ہے تمہیں کام کرو کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں لیکن میری یہ والی گاڑی بہت مہنگی ہے اس کو میں نے پچاس کروڑ کا خرید آئے کیا پچاس کروڑ کا میری گاڑی تو پچاس لاکی ہے کیا تم لوگ مجھے گھر چھوڑ دوگے ہاں ہاں میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا مگر اس والی گاڑی کا کیا یہ والی گاڑی تو ابھی دس کروڑ میں بھی نہیں بکے گی کیا بات کرے ہو اس کھٹارا کے بھی دس کروڑ مل سکتے ہیں کیا ہاں اس کھٹارا گاڑی کی قیمت بھی دس کروڑ روپے ہے ایسی نئی گاڑی پچاس کروڑ کی ہے تو اس کو ٹھیک کرانے میں کتنے پیسے لگیں گے اس کو ٹھیک کرانے میں پچاس لاکھ لگیں گے اس کو ٹھیک کرانے میں لگیں گے پچاس لاکھ یہ والی نئی گاڑی پچاس کروڑ کی ہے اور اس حالت میں اس والی گاڑی کے پیسے دس کروڑ پہ ہے ارے آہاں بھا آپ کیسے ہو چاہاں بھا ہم لوگ کے پاس صرف اسے پچاس لاکھ کی گاڑی ہے ہاں ویسے ہم لوگ کے پاس صرف پچاس لاکھ کی گاڑی ہے ہم لوگ کی پوری گاڑی چلی جائے گے اس کو ریپیئر کرنے میں ارے بہت تو ٹھیک ہے مگر یہ والی گاڑی کونسا ہم لوگ کی ہے ہاں یہ والی گاڑی ہم لوگ کی تو نہیں ہے خیر تم چلو میں ساتھ میں تمہیں گھر چھوڑتا ہوں نہیں میں ایسے گھر نہیں جاؤں گا تو پھر تم کیسے گھر جاؤں گے تمہارے لیے میں ہیلیکاپٹر بلواؤں کیا نہیں تم لوگوں نے میری جان بچائی بدلے میں یہ والی گاڑی میں تم لوگ کو دوں گا میں نے تمہاری جان بچائے اور بدلے میں تم مجھے یہ والی کھٹارہ گاڑی دوگے یہ والی گاڑی کھٹارہ نہیں ہے یہ والی گاڑی 10 کروڑ کی ہے ایرے یا ہم اس فکر میں یہیوہی گاڑی مل رہے ہم لگ رکھ لیتے ہیں ہاں ویسے سنچن فکر میں مل رہی ہے یہ والی گاڑی یہ ہم لگ رکھ لیتے ہیں two quเคuse وقت disaster خدا اور انترین لگتا کہ اگر ہم لگ کو یہ والی گاڑی رکھنی چاہیئے ہاں ویسے میرے پاس تو جو بھی پیسے تھے میں اس کی یہ والی گاڑی لے کر آ گیا اچھا بھائی تم ایک کام کرو تم میری یہ والی گاڑی بھی لے جاؤ اور گھر خود ہی چلے جاؤ بدلے میں مجھے پچاس لاکھ دے دو اس سے میں اپنی اس والی گاڑی کو رپیئر کروں گا چلو ٹھیک ہے میں تم لوگ کی گاڑی لے کر جا رہا ہوں پچاس لاکھ تم لوگ کو کیس چاہیے یا پھر تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں تم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو ٹھیک ہے شکریہ تم لوگ کو نے میری جان بچائی اگر دوبارہ کبھی تم لوگ کو میری help چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا بگر ہم لوگ کو پتہ کیسے چلے گا کہ تم کہاں پہ رہتے ہو تم لوگ لاؤس سینٹوس میں کس سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ لاؤس سینٹوس کا سب سے بڑا گینگسٹر کون ہے وہ تم لوگ کو میرے پاس لے آئیں گے اب ایک سیکنڈ یا قائز یہ کیا بول رہا ہے یہ تو لاؤس سینٹوس کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے سینچن کہیں اس کا بیٹا تیرے سکول میں تو نہیں پڑتا تھا ارے یا ہاں میں لگتے کہ یہ اس کا پاپ ہے نہ کر سینچن ارے ہاں میں یہ اس کا پاپ ہے ہاں میں اس کے بیٹے کا تھا ہم لوگ نے مار دیا تھا ایک سیکنڈ مجھے اس سے پوچھنا آگا تم مجھے یہ بتا گا تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے کیا میرا بیٹا ہے نہیں میرا بیٹا تھا میرے بیٹے کو پتہ نہیں کس نے مار دیا اور ہم لوگ کا سارا کا سارا سونا بھی چوری ہو چکا ہے خیر وہ میرا مسئلہ ہے میں ابھی تم لوگ کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں آہ ٹھیک ہے تم ہم لوگ کی گاڑی لے جاؤ چاپ جلدی سے نیچے اتر سینچن اور چاپ تم لوگ کو پتہ نہ کہ ہم لوگوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے ارے ہاں رہا ہامدہ مجھے تو پتہ ہے ہم لوگوں نے اس کا سونا بھی چورا دیا ہے اگر تو اس کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم لوگوں نے اس کے بیٹے کو مارا ہے تو پھر یہ ہم لوگ کو چھوڑے گا نہیں آرے یا حمدہ میکہ ساتھ میں ہم لوگ نے اس کی جان بھی بچائی ہے ہاں ویسے ہم لوگوں نے اس کی جان بھی بچائی ہے حساب تو برا بر ہو جاتا ہے آرے میں حساب کو چھوڑا یہ بتاؤں کہ اس والی گاڑی کو گھر کیسے لے کے جائیں گے اس والی گاڑی کو گھر لے کے جانے کے لیے ہم لوگ کو کوئی ٹرک چاہیے ہوگا ٹرک ہم لوگ کو کہاں سے ملے گا یار ٹرک تو یار چاپ ہم لوگ کو ڈھونڈنا پڑے گا مگر تو دیکھش یہ والی گاڑی ہے تو بہت زیادہ اوپی گھنٹہ اوپی ہے سارے کی ساری گاڑی پھٹ گئی یہاں پر یار ہاں پھٹ تو گئی ہے مگر یار چاپ ہم لوگ کے پاس پیسے آگئے ہیں ہم لوگ پچاس لاکھ روپے خرچ کر کے اس والی گاڑی کا اپگریٹ کریں گے اور پھر تم لوگ سوچ سکتے ہو ہم لوگ کے پاس پچاس کروڑ کی گاڑی ہو جائے گی مجھے پتہ جائے کہ یہ والی بگاٹی بہت زیادہ اوپی ہے ارے مجھے بھی دکھاؤ نا یار چاپ پیار ایک دفعہ یہ ریڈی ہو گئے نا پھر میں تو یہ دکھاؤں گا یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے چاپ ابھی تم لوگ کو یہ زیادہ اوپی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ یہ سارے کی ساری پھٹ چکی ہے مگر جب ہم لوگ اس کو ریپیئر کریں گے نا تب یہ بہت زیادہ اوپی ہو جائے گی ارے یا حمدہ مگر پہلے ہم لوگ کو ٹرک چاہیے ہوگا سنچنیا ٹرک تو یہاں پہ ہم لوگ کو ملے گا نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ کیب والوں کو کال کرتا ہوں اور ان لوگ کو بولتا ہوں کہ یہاں پہ ٹرک بھیج دیں ہاں جی سار کیا ہوا وہ ہوا کچھ یوں ہے کہ میری گاڑی پھٹ گئی ہے تو تم ایک ٹرک کو یہاں پہ بھیج دو ٹھیک ہے سار کونسی جگہ پر جگہ تو مجھے بھی نہیں پتا میں تمہیں اپنی لوکیشن وٹس اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے سار جلدی کریں ہم لوگ پہنچتے ہیں ابھی یہاں پہ کسی بھی سمیں ٹرک آتا ہوگا ارے بہا وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگوں نے اوپر ٹائگر کو مارا ٹائگر کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے ٹائگر وائگر چھوڑ چوپ ابھی ہم لوگ کو اس والی گاڑی کو لے کے جانا ہے ہاں بھئی کونسی گاڑی کو لے کے جانا ہے یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اس کو لے کے جانا ہے ارے یہ تو اتنی مہنگی گاڑی ہے تم لوگوں نے یہ والی گاڑی پھوڑی کیسے وہ لمبی کانی ہے بس تم اس والی گاڑی کو میرے گھر پہنچا دو بہت زیادہ پیسے لگیں گے دس لاکھ روپے لوں گا ہاں دس لاکھ روپے لوں گے والی گاڑی کو تمہارے گھر پہنچانے میں یہ گاڑی بھی تو پچاس کروڑ کی ہے بتاؤ دس لاکھ روپے دوگے ارے یا ہم بہت ہم لوگ سے بہت پیسے مانگ رہے ہیں سنچن واقعی میں یہ المکس کی پیسے تو کچھ زیادہ ہی مانگ رہے ہیں ارے یا پھر ہم لوگ کیا کریں یا دیکھو میری بات سنو میں تمہیں دس ہزار روپے دوں گا ارے دفاؤ جو یہاں سے دس ہزار روپے دوں گا ہم لوگ کی گاڑی تو لوڈ ہو چکی ہے ارے یا چاپ گاڑی کو میں نے اچھے طریقے سے باندھی ہے یہ والی گاڑی سارے کی ساری ڈیمیج ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ کو اس کو رپیئر بھی کرنا ہے ارے با کیا یہ گارڈ لیول کی گاڑی بنے گی کیا آرے یا چاپ لگتا تو مجھے یہی ہے ہم لوگ کی یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی بن جائے گی ارے یا مگر اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی ہوگی یا چاپ مجھے یہ تو نہیں پتا مگر مجھے لگتا ہے کہ پانچ چھ سو کی سپیڈ پہ جائے گی ارے میں ہم لوگ کو شکار دکھائی دے رہے ویسے ہم لوگ جو کام کرنے آئے تھے وہ تو ہم لوگوں نے کیا نہیں ہم لوگ کو یہاں پہ کسی ایک ڈیئر کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا ارے میں یہ والی ڈیئر بھاگ جائے گی یا نہیں نہیں چاپ یہ بھاگے گی نہیں اس کے سینگ بھی بہت مہنگے بکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ گولی مارتا ہوں ارے بھاگ ڈیئر مر گئی یا ہم لوگوں نے یہاں پہ ہنٹنگ بھی کر لی ہے جلدی سے ہم لوگ اپنے اس پاری ڈیئر کو بھی لے کے چلتے ہیں آج تو ہم لوگ اپنے اس پاری ڈیئر کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے ارے یا ہم نے مگر ڈیئر کہاں پر ہے ڈیئر کو سنچن میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کی یہ والے سینگ پچاس لاک روپے کے بھگ جائیں گے اور ہم لوگ کے پاس اپنی گاڑی کو رپیئر کرنے کے لیے پیسے آ جائیں گے پلان تو یا گائز اوپی ہے مگر ہم لوگ کو جلدی کرنا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں پھر یا گائز یہ ہم لوگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہنٹنگ allowed نہیں ہے سنچن جلدی سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی بیٹ سنچن جلدی بیٹ ٹائم کم ہے ہم لوگ کے پاس گاڑی اور ڈیئر تو ہم لوگ کے پاس آ چکی ہے پاس پچاس لاکھ روپے آ چکے نیار ہاں پچاس لاکھ روپے کی میں نے اپنی گاڑی بیج دی ہے اور سات میں پچاس لاکھ کی اس والے ڈیئر کے سینگ ہوں گے تو ہم لوگ کے پاس لگ بگ ایک کروڑ آ چکے پیچھے کون ہے یا اس کو کیا ہوا یہ کیوں میری اوپر آٹیک کر رہے ہیں گینگسٹر کا بندہ یا یہ گینگسٹر کا بندہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں نکلنا ہوگا ہم لوگ جلدی نکلو یہاں سے نہیں یا چاپ اس طرح کی ٹوٹل آج تک دس گاڑیاں بنی ہیں اور لاس سینٹوس کے اندر صرف وہ صرف یہ ایک گاڑی ہے جو کہ ہم لوگ کے پاس ہوگی ارے میں بہت 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 آئے گا ہم لوگ بہت امیر ہو جائیں گے آرے یا چاپ ہم لوگ کے پاس لاس سینٹوس کی سب سے زیادہ مہنگی ترین اور سب سے زیادہ فاسٹس کار ہوگی لیکن یا چاپ پتہ نہیں سیمیون کے پاس کیا سپیر پارٹس ہوں گے یا پھر نہیں ارے بہت ہوں گے ہوں گے سیمیون کے پاس ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ جلدی سے اپنے گھر چلتے ہیں چاپ یا میں تو بوتوں کے راستے میں ہم لوگ سیمیون کے پاس پہ ہوتے ہوئے چلتے ہیں ارے نہیں ہاں پہلے ہم لوگ اپنی گاڑی کو اپنے گھر کھڑا کریں گے ہاں بیسے پہلے ہم لوگ کو اپنی گاڑی کو سیف کرنا ہے کیونکہ یا کیا اس والی گاڑی کے پیچھے بہت زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں مگر لکیلی ہم لوگ کو یہ والی گاڑی مل چکی ہے ہم لوگ کا گھر ہی جائے گائز یہاں پہ اوپر ہی ہے فٹا فٹ سے اپنی گاڑی کو اپنے گھر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ سیدھا جائیں گے سیمیون کے پاس چڑ جا چڑ جا چڑ جا یہاں تک بہت بڑا ہے سائز میں ہم لوگ کی پرانے والی گاڑی یہاں پہ کھڑی بھی ہے یہ والی گاڑی کتنے کی جائے گی یہ والی گاڑی تو ایک دو لاکھ روپے کی جائے گی میں کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ کی وائٹ والی گاڑی بہت سستی ہے مگر ابھی جلدی سے اتر جا ہم لوگ نے اپنی گاڑی کو یہاں پہ نیچے اترنا ہے سنچنا چوب ابھی تم لوگ کو ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو تھوڑا سا ساف کرو میں اس کے سپیر پارٹس لے کر آتا ہوں آجا ٹھیک ہے حامید بھے میں ابھی کرتا ہوں مگر یا ہاں میں چوب کام پر رہے ہیں چوب تو یہی پر تھا ارے بھے میں نیچے آمدہ میں ایک بہت زیادہ ضروری کام کر رہا ہوں کیا کر رہا ہے چوب ارے بھے آپ نیچے مت آنا آپ کو بہت زیادہ سمیل لائے گی آہ میں سمجھ گیا ہوں کیا کر رہے ہیں آرے بھے بھے ایک منٹ میں آ رہا ہوں ہاں چوب جلدی کر ایک تو یا گائز چوب کو سائی ٹیم پر گلت کام سوچتے ہیں آرے بھے کیا کرو نیچے کا پروسس ہے ہاں ٹھیک ہے چوب جلدی سے ہلکا ہو کے اوپر آجا اس والی گاڑی کو تم لوگ ساف کرو میں ذرا سمیون کے پاس جا کے سپیر پارٹس کو لے کر آتا ہوں آجا ٹھیک ہے آمید بھے ہم لوگ اس کو چمکا دیں گے فٹا فٹ سے جاتا ہوں سمیون کے پاس سب یا گائز پتہ نہیں مجھے سمیون کے پاس اپنی بھگارٹی کے سپیر پارٹس ملیں گے یا پھر نہیں بھگارٹی ہے تو کافی زیادہ ایکسپینسیب ہو رہا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ٹاپ سپیڈ بھی بہت تیز ہے ایک دفعہ یا گائز اگر ہم لوگ کی گاڑی یہاں پر ریپیر ہوگی نا پھر میں اس کو ایک بہت بڑے ٹریک پر لے کر جاؤں گا اور پھر ہم لوگ اس کی ٹاپ سپیڈ چیک کریں گے مگر جیب میں یا گائز میرے پاس ابھی صرف پچاس لاکھ ہیں ابھی پتہ نہیں پچاس لاکھ کے اندر ہم لوگ کو سپیر پارٹس ملیں گے یا پھر نہیں ملیں گے ہم لوگ کو اس گینگسٹر نے تو بہت ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی پچاس لاکھ میں ریپیر ہو جائے گی ساتھ میں نے ڈیر کو بھی ہنٹ کیا تھا مگر یا گائز وہ والے ڈیر تو میں گھری بھولایا ابھی میرے پاس صرف پچاس لاکھ ہیں اور پچاس لاکھ کے اندر مجھے بگارٹی کے سپیر پارٹس چاہیے ہوں گے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مگر ہم لوگ کو مل جائیں گے ابھی فٹا فٹ سے جاتا ہوں سیمیون کے پاس اور سیمیون سے جا کے پوچھتا ہوں کہ اس کے پاس سپیر پارٹس ہیں یا پھر نہیں سیمیون میں سے جائے گائز کام تو بڑی گاڑیوں کا کرتا ہے اس کے پاس سپیر پارٹس ہونے تو چاہیے آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگا ہے جہاں پہ موٹر بائی کھڑی کر کے بیٹھا گیا آو آو ہامیٹی کیسے آنا ہوا سمیون تو مجھے یہ بتاؤ کہ لاس سانٹوس کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی کونسی ہے سب سے زیادہ مہنگی گاڑی تو لیمبرگینی ہے اچھا لیمبرگینی سب سے زیادہ مہنگی ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کونسی ہے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگارٹی ہے تمہارے پاس اس بگارٹی کے سپیر پارٹس ہوں گے کیا مجھے اس کا انجن چاہیے ساتھ میں اس کے دروازے اور تھوڑے سے فینڈرز چاہیے آرے تم کیا کرو گے اس کو میں اپنی گاڑی کو اپگریٹ کر رہا ہوں تمہارے پاس بگارٹی ہے کیا نہیں بگارٹی میرے پاس کہاں سے آئی میرے پاس وہ جو وائٹ کلے کی گاڑی ہے نا میں نے اس کے اوپر بگارٹی کے دروازے اور انجن لگانا ہے آرے آمیٹی یہ کیا بول لے ہو اچھا تم مجھے یہ بتا گئے تمہارے پاس سپیر پارٹس ہیں یا پھر نہیں مل جائیں گے آمیٹی ساٹھ لاکھ روپے لگیں گے پچاس لاکھ سے کام نہیں چلے گا کیا نہیں نہیں پورے ساٹھ لاکھ لگیں گے اچھا پھر تمہیں ایک کام کرو کہ دس لاکھ کی میری گاڑی لے لو اور پچاس لاکھ میں تمہارے بینک میں بھیج رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح رہے گا تمہاری گاڑی ویسے تو پانچ لاکھ کی ہے لیکن چلو میں دس لاکھ کی لے لوں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے یہاں پر ایک گاڑی لے کر آ رہا ہوں تمہیں سپیر پارٹس یہاں پر ریڈی رکھو ٹھیک ہے گاڑی لے آؤ ابھی میرے پاس کوئی گاڑی تو ہے نہیں کہ جس سے میں سپیر پارٹس کو گھر لے کے جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ سیمیون کی گراز سے سیمیون کی گاڑی چوری کرتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا بلکہ نہیں جائے گا اس طرح تو سیمیون کو پتا چل جائے گا اور پھر وہ مجھے سپیر پارٹس نہیں دے گا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر روڈ سے گاڑی چوراتا ہوں مگر اگر میں نے یہاں سے گاڑی چورائی تو یہ لوگ پولیس کو کال کر دیں گے مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا گاڑی تو بیارے گائز میں آج لے کے رہوں گا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اس والی بیلڈنگ کے اوپر جاتا ہوں ہاں چاچا تمہیں کیا ہوا ارے پیسے چاہیے اچھا اچھا میرے پاس نہیں ہے گصہ کیوں کر رہے ہوں ابھی مجھے ایک ایسی گاڑی چاہیے جس کے اوپر رکھے میں سپیر پارٹس کو لے کے جاؤں اپنے گھر اور پھر ہم لوگ کریں گے اپنی بگارٹی کو اپگریٹ کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور یہ کیا چھت کے اوپر پارکنگ لٹ ہے اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی ہے ابھی یہاں پہ گاڑیاں بھی کافی زیادہ اوپی ہیں مگر مجھے کوئی ایسی گاڑی چاہیے جس کے اوپر میں سپیر پارٹس کو رکھے جاؤں اور ایسی کوئی گاڑی مجھے یہاں پہ دکھائی تو نہیں دے رہی ہے مگر یہ والا بندہ یار گاڑی ہو سکتا ہے کہ پولیس کو کال کر دے تو مجھے اس کو مارنا نہیں بلکہ بھے ہوش کرنا ہوگا آئی ہوپ کے یار گاڑی بھے ہوش ہو گیا ہوگا لگتا ہے کہ بھے ہوش ہو گیا کافی اتنا کافی ہے ابھی مجھے فٹا فٹ سے یہاں سے نکلنا ہے کونسی والی گاڑی لے کے جاؤں کونسی والی گاڑی لے کے جاؤں یہ والی گاڑی ٹھیک ہے فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کے اندر بھیڑتا ہوں اور یہاں اوپر سے ہی آگا ہے جمپ لگاؤں گا نیچے کی طرف اور آپ لوگ دیکھ رہے گا میں آگا ہوں سیدھا روڈ کے اندر گاڑی تو کافی زیادہ ڈیمیج ہو گئی مگر اس گاڑی کی چھت ہٹ جاتی ہے اس والی گاڑی کی چھت کو ہٹاؤں گا اور پھر اس کے اندر رکھے سپیر پارٹس کو لے کے جاؤں گا سیدھا اپنے گھر ابھی تک تو سب کچھ پلان کے اکارڈنگلی چل رہا ہے آج ہوکہ سیمیون ابھی تک پارٹس کو لے کر آ گیا ہوگا ابھی سپیر پارٹس کہاں پر ہے ہاں میٹی مالکو میں اس دکان کا میرے نوکر تمہاری گاڑی میں سپیر پارٹس رکھ دیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے جلدی کرو میرے پاس ٹائم کم ہے سامان تو سارا کا سارا میں نے اٹھا لی ہے ابھی فٹا فٹ سے آیا گایز ہم لوگ کو جاننا ہوگا اپنے گھر کے اندر اور وہاں پہ جا کے آیا گایز ہم لوگ کریں گے اپنی بگاٹی کا اپگریٹ اور آیا گایز پھر میں آپ لوگ کو دکھوں گا کہ ہم لوگ کی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے لاؤس سینٹوس پہ کسی کے پاس بھی آیا گایز ابھی تک وہ والی گاڑی نہیں ہے ہم لوگ پہلے انسان ہوں گے جن کے پاس بگاٹی ہوگی مجھے تو یا گایز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ابھی جلدی سے جا کے مجھے یہ والا دروازے اور یہ والا فینڈر گاڑی کے اوپر فٹ کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ نے ابھی تک گاڑی کو صاف بھی کر دیا ہوگا ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بے یار گایز ٹھوک دی پچاس لاکھ روپے کے دروازے اور فینڈر لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یا گایز میں کتنی زیادہ مہنگی چیز لے کر جا رہا ہوں مگر کوئی بات نہیں آگایز ابھی جب میری بگاٹی ان والی سڑکوں کے اوپر گھومے گی اب سارے کے سارے لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے سنچن اور چاپ بھی دیکھ کے بہت خوش ہوں گے یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے سپیئر پارٹس مل گئے میں نے سوچا نہیں تھا کہ سیمیون کے پاس سپیئر پارٹس ہوں گے مگر سیمیون بھی کافی زیادہ کام کا بند ہے مجھے تو یا گایز پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ والی بگاٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہم لوگ وہ پہلے بندے ہوں گے جن کے پاس بگاٹی ہوگی فٹا فٹ سے اپنے گھر کے باہر جاتا ہوں ارے یا حامدہ آپ آگئے کیا ہاں سنچن اور چاپ میں آگئے ہوں سارے کے سارے سپیئر پارٹس بھی لے کر آگئے ہوں ارے یا حامدہ میں نے ساری کی ساری گاڑی کو صاف کر دیا اور چاپ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ارے میں میں سنچن کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ والی گاڑی گینگسٹر کی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ہم لوگ سے چھین جائے ارے ہاں میں چاپ نے ایک بھی کام نہیں کیا چاپ یا اس والی گاڑی کے اندر بٹھا گئے تو یہ میں سہر بھی نہیں کر رہا ہوں گا صرف سنچن اور میں اس کے اندر گھومیں گے ارے میں ایسا کیوں بہت رہا ہے میں پروٹیکٹ کر رہا تھا نیار اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کو سارا کا سارا سامان ہوتار رہا ہے اور اس والی گاڑی کے اندر فٹ کرنا ہے ارے بھا یہ کام تو آپ ہی کر سکتے یار ہاں یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کی ویرنگ کا کام کرتا ہوں ارے بھا نیچے کیوں گز گئے یار چاپ یار ویرنگ نیچے سے ہی ہوتی ہے ابھی کیا کر رہے ہو پاگل کے بچے ہوں ارے یا ہم لوگ گاڑی والا ہم لوگ کو بولنے کا ہم لوگ پاگل کے بچے ہیں بولنے دے سنچن ان سب کو بولنے دے ایک دفع ہم لوگ کی گاڑی یہاں پر ریڈی ہوگی نا پھر میں ان لوگ کو بتاؤں گا ارے بھا کتنا ٹائم لگے گا چاپ یار دو تین گھنٹے تو لگ جائیں گے تو یا کائز میں آپ لوگ سے دو تین گھنٹے بعد ملتا ہوں تو یا کائز بہت ہی زیادہ محنت کرنے کے بعد ہم لوگ کی گاڑی یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے ارے بھا گاڑی تو بہت اوپی ہے ارے یا اندر واقعی میں یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے مگر ابھی تو ہم لوگ اس کو ڈرائیو کریں گے ارے بھا میں بھی ڈرائیو کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ آکے بیٹھ جا مگر سب سے پہلے آپ لوگ اس کی ہیڈ لائٹ دیکھو ارے بہت بلو کلے کی ہیڈ لائٹ ہے آرے جاں اب اس کی ہیڈ لائٹ بلو کلے کی ہیں اس کی تیل لائٹ بھی آر گا اس کی زیادہ اوپی ہیں اس کے اندر سے تربو بھی نکل رہا ہے فرنٹ سائیڈ بھی اس کی بہت زیادہ اوپی ہے مگر ابھی میں آپ لوگ کو اس کو اندر سے دکھاتا ہوں اندر سے ہم لوگ کی گاڑی اور بھی زیادہ اوپی ہے اس کا میٹر بھی آگایز بہت زیادہ اوپی کام کر رہا ہے یہ اس کا سٹیرنگ ہے ساتھ میں یہاں پہ سنچن کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ سپیکرز بھی لگے میں پوری کی پوری گاڑی آگایز بہت زیادہ اوپی ہے آرے آہ آنڈا مجھے بھی میٹھاؤ آج 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 нами جیوالی گاڑی یہ بھی ہم لوگ کیا ہے اور مجھے بھی دکھا ہوں اندر سے اس کی سپیڈ parenthرہ آگایز پانچ سو تک لکھی بھی ہے اس کا مطلب یہ کیا گایز یہ پانچ سو تک جائے گی کافی زیادہ مزا آنے والا ہے مجھے پوری ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب لوگ ہم لوگ کی گاڑی کو روک روک کے دیکھ رہے ہیں اور بھے کیا بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج جب سب لوگ رکھ کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کی گاڑی کو ہم لوگ کی گاڑی لو سینٹوس کی سب سے زیادہ اوپی گاڑی ہے تو لوگ تو رک رک کے دیکھیں گے ارے میں بہت اوپی گاڑی ہے یار مگر پتہ نہیں اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی ہوگی ارے میں یہ تو گولی کی طرح بھاگ رہی ہے اوپے یار چاپ واقعی میں یہ تو گولی ہے اوپ لوگ دیکھ رہے گا جیسے ہی میں پیڈل مارتا ہوں یہ والی گاڑی راکٹ بن جاتی ہے مگر ابھی ہم لوگ کو کسی بہت زیادہ بڑے سے ہائیوے کے اندر جا رہا ہوگا دیکھتے ہیں کہ آئے گاڑی کیا سچ میں یہ والی گاڑی پانچوں کی سپیڈ کو ٹچ کرتی ہے یار پھر نہیں ارے میں کیا کرو یار چاپ پیسل میں گاڑی کچھ زیادہ ایک فاسٹ ہے نا تو چلانے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے مگر ہم لوگ آئیسا آئیسا سیکھ جائیں گے مجھے تو بہت زیادہ خطانہ گاڑی لگ رہی ہے آنے یا چاپ گاڑی سے واقعی میں بہت زیادہ خطانہ ہے میں تو بولتا ہوں کہ ائرپورٹ جا کے اس کو چیک کرتے ہیں آنے میں بولتا ہوں کہ ہائیوے میں جا کے چیک کرتے ہیں آنے میں ایسے ہائیوے بھی ٹھیک ہے مگر یا گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو راکٹ ہے یہ تو پورا کا پورا راکٹ ہے میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھنا ہے اس کی سپیڈ آپ لوگ دیکھو یہ جیسے ہی چلتی ہے گائز سیدھی دو سو تک چلی جاتی ہے آنے میں تین سو کے اوپر چلی گئی یا دیکھا چاپ چار سو کو ٹچ کر گئی تھی آنے میں کیا گولی چیز ہے یا ایک سیکن میں نیچے ہائیوے پہ جاتا ہوں جی وائی روڈ یہ آگا ہے جہاں پہ سیدھی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ کتی ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چار سو تک چلی گئی پانچ سو کے اوپر چلی گئی آنے میں واقعی میں پانچ سو تک جاتی ہے یا پورا کا پورا راکٹ ہے یا گائز یہ پورا کا پورا راکٹ ہے ابھی یہ کیا ہو رہا ہے آنے میں گاڑی آسمان میں جا رہی ہے ایک سیکن یا چوب یہ کیسے اوڑی ہے آنے میں یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی گاڑی ہوا میں کیسے اوڑ سکتی ہے آنے میں واقعی میں یہ تو راکٹ ہے یا اس طرح کی گاڑی یا گائز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ تو سچ مجھ کی گاڑ کار ہے آنے میں واقعی میں یہ گاڑ کار ہے یا مجھے تو وشواس نہیں آ رہا ہم لوگ کی گاڑی آسمان میں بھی اڑھ رہی ہے آنے یا سنچن ہم لوگ کے پاس گاڑ کار آ چکی ہے ہم لوگ نے اس کو کچھ زیادہ اوپی اپگریٹ کر دیا روڈ پہ تو یا گائز یہ پانچ سو کے سپیڈ پہ چل رہی تھی اور آسمان میں آپ لوگ دیکھ رہو گئے چھے سو کے سپیڈ پہ جا رہی ہے آرے بات چھے سو نہیں آٹھ سو کے اوپر جا رہی ہے آٹھ سو کو ٹچ کر لیا اس نے کا مطلب یہ کہ آرے بات جی والی گاڑی آٹھ سو کی سپیڈ تک چل سکتی ہے ہم لوگ تو بادلوں سے بھی اوپر آگئے آرے آہاں مجھے تو بہت مزا آ رہے ہیں سنچن ہم لوگ کی گاڑی کچھ زیادہ اوپی ہے تو مزا تو آئے گا آئی ہوپ کے کریش نہیں کرے گی کریش نہیں کرے گی کریش بلکل بھی نہیں کرے گی آرے بات کریش کیسے کرے گی اتنی اوپی گاڑی ہے سنچن ہم لوگ کی گاڑی تو جہاز کے پاس پہنچ گئی ہے آرے آہاں ہم لوگ جہاز کے اوپر لینڈ کریں گے واقعی میں آگا گاڑی تو کچھ زیادہ اوپی ہے جہاز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کی گاڑی چل رہی ہے آرے بات جہاز لینے کی ابھی تو ہم لوگ کو ضرورت ہے ہی نہیں آرے یا چوب جب ہم لوگ کے پاس اتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے تو پھر جہاز لینے کی ہم لوگ کو کیا ضرورت ہے میں تو بولتا ہوں کہ اس وقت جہاز کو ہم لوگ کریش کرتے ہیں آرے بہاقی مجھے لگ رہا ہے کہ جہاز کریش ہونے والا ہے آرے یا چوب مجھے بھی لگتا ہے کہ جہاز ابھی یہ والا کریش ہوگا ہم لوگ اس وقت جہاز کو کریش کریں گے آرے بہا جہاز نیچے جا رہا ہے کیا بات کر رہا چوب آرے بہا آپ نے جہاز کو نیچے گرا دیا بے آر گائی جہاز تو پانی میں چلا گیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی جیتنی پاورز نہیں ہے جہاز کے پاس تو آئے گائز اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کی یہ والا گاڑی اوپی لگے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye